موسیقی مسیح سو کے باب ورکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ کی اسلامتی ہو میں ہوں آپ کی حوث ستارہ سنیل پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شفیق کامل صاحب ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا موضوع خدا کا بیٹا ہے اس سلسلے میں آج کا ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے اور میں ایک پروگرام کا آغاز خوبصورت بات سے کرنا چاہوں گی کلام کی خوبصورت بات سے کرنا چاہوں گی ہشار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے لیکن احمقوں کی ہماکت دھوکہ ہے ہماری یہ ضرورت ہے آج کی کہ ہم حکمت کو پہچانے آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں پاس اب ہمارے ایک ناظرین ہے زفر اقبال صاحب ان کی طرف سے ایک دو سوال ہمیں آئے ہیں جس کو آج کے پروگرام کا موضوع بنا کر ہم بات کریں گے جیسے ایک پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر ہم رومیو کا خط پڑھتے ہیں پولوس اس کا لکھا ہوا اس کا ایک سے لے کر تین پہلے باپ کی جو ہے تیسری آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس آیت کے دو نقاط نکلتے ہیں نمبر ایک کے مسیح اسو جو ہے وجسمانی طور پر آلے داؤد ہے یعنی کہ داؤد کی نسل سے ہے اور پھر دوسرا اس میں سے ایک نکتہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ جی اٹھنے کی وجہ سے وہ خدا کا بیٹا ٹھہرہ ہے تو خدا کا بیٹا وہ اس سے پہلے نہیں تھا مسیح اسو پہلے بھی خدا کا بیٹا ہی تھا زفری قبال صاحب اگین ان کی مسکنسیپشنز بہت زیادہ ہیں غالبا نے انہوں نے کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے کوئی انگریزی کتاب ہے جس سے یہ ترجمہ کر کے سمکتہ سوالت لکھ دیتے ہیں لیکن فیسا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو مطمئن کر رہے ہیں تو میں کر رہا ہوں رومیوں ایک تین میں لکھ رہا ہے کہ مسیح اسو جسمانی اعتبار سے آلے داؤد سے تھے مردوں میں تھے جی اٹھنے کی وجہ سے قدرت کی وجہ سے اور پاکیدگی کی روح کی وجہ سے وہ خدا کے بیٹے ٹھہرے ہیں اب ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا ان دو نقاط کی وجہ سے کہ جسمانی طور پر تو وہ آلے داؤد سے ہیں اور جی اٹھنے کی وجہ سے وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے اس سے پہلے بھی وہ خدا کا بیٹے ہی تھا لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی سمجھنے کی کوشش کریں یا آپ اپنے کان بند کر لیتے ہیں یا آپ اپنے ذہن بند کر لیتے ہیں یا سننا نہیں چاہتے سچ کو جی تو میں وہ بائبل کی آیت کو اٹھ کروں گا کہ آج بھی اگر تم روح الکس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو تو جب آپ اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں تو پھر آپ بات پہلے سے تہہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ماننا نہیں ہے جب یسمسی نے دریہ یردن پر ببتسمان لیا تو اسمان سے یہ آواز آئی خدا نے خود کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں چلے یہ تو کل کی بات ہے میں اس سے صدیوں پیچھے لے جاتا ہوں صدرک میسک اور عبدالنجو کو جب آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو وہاں پر بادشاہ نے کہا کہ تین ڈالے تھے یہ چوتھا کہوں نے بیٹا ہے اس نے کہا میں چوتھا شخص بھی دیکھ رہا ہوں جس کی صورت الازادے کیسی ہے ادا کے بیٹے کیسی ہے اب شاید بائبل کو پورا پڑتے نہیں ہیں کہیں سے ایک حوالہ اٹھایا بیسا ہوں بیسا شروع کر دیا یہ جو یہ کام ہے نا کہ آٹ اف کنٹیکسٹ حوالے اٹھا کے بات کر دینا یا کوئی ایک حوالہ پڑھ کے تو بائبل کی تشریح شروع کر دینا یہ ابلیس کا طریقہ گاہ تھا آپ کو یاد ہے کہ مسیح یسو کے ساتھ جب ابلیس نے بات کی تو آٹ اف کنٹیکسٹ حوالے اٹھائے جو حوالہ بھی اٹھاتا تھا تو مسیح یسو کہہ دیتے تھے بھئی تو نے یہ پڑھ لیا تو بائبل میں تو یہ بھی لکھا کہ تو درامد اپنے خدا کی آدمائش نہ کرنا یہ نہیں پڑھا تو نے تو زفر اقبال صاحب کو بھی میں یہ کہوں گا ایسا لگتا ہے اسے اپنے مطلب کے ہی حوالے نکالتے ہیں یہ ایزاک نائم بھی یہی کرتا ہے اپنے مطلب کے ہی حوالے اپنے مطلب کے ہاں آٹ اف کنٹیکسٹ دیکھیں ہر ایک چیز کا ایک امیڈیٹ کنٹیکسٹ ہے ایک برادر کنٹیکسٹ جب تک آپ سب کچھ دیکھ نہیں لیتے آپ شور نہیں ہو سکتے کہ آپ نے تکیلی درست کی ہے ایک باتیں نہیں ہیں ایک بات نہیں ہیں انہوں نے کہا دو باتیں ہیں تین باتیں ہیں پاکیزگی کی روح کی وجہ سے مردموں میں سے جیوٹنے کی وجہ سے قدرت کی وجہ سے خدا کا بیٹا ہے میں اور آسان کر دیتا ہوں یہ خدای صفات بیان کی ہیں جن کی وجہ سے لکھا خدای صفات ایسا کر لیں آپ خدای صفات کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا کھا گیا خدای صفات صرف یہ تین نہیں ہیں سینکڑوں بے شمار ہیں بے شمار ہیں بائبل میں جگہ جگہ خدائی صفت مسیح ایسو نے کہا کہ ابن آدم ثبت کا بھی مالک ہے خدائی صفت ہے گناہ معاف کرنے کب اختیار ہے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے یہ خدائی صفت ہے مسیح ایسو نے ایک اندے کی آنکھ میں مٹی گوند کر گولہ بنا کر آنکھ میں لگا دی خدائی صفت ہے یہ میں نہیں کر سکتا یہ مسیح ایسو نے کہا تو خدائی صفات آپ کنفیوز ہیں دراصل یہ خدائی صفات کی وجہ سے اور خدائی صفات تو اس میں بے انتہا تھی اب میں نے شاید کسی پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اہل اسلام اس کی خدائی صفات سے اس کے منکر نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں آتی مثلا پچھلی دفعہ میں نے بتایا کہ بخاری میں لکھایا کہ باقی تمام بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ابلیس چوکہ لگاتا وہ روحتے ہیں لیکن مسیح ایسو کو چوکہ نہیں لگایا تھا اچھا پھر جو بات میں بائبل سے بیان کر رہا تھا کہ آنکھ بنا دیا اندے کی تو وہاں پہ یہ لکھا کہ مٹی سے چڑیاں بنا دیتے تھے خدائی صفات ہیں تو خدائی صفات کی وجہ سے ان کو بیٹا کھا گیا اور یہ وہ خدا روز اول سے ہے ان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ میں الفارم ادا ہوں پیس اب اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں پولوس رسول اپنے خطوط میں تو کماری مریم سے پیدائش کا ذکر نہیں کرتا مسیسو کی پیدائش کا ذکر کماری مریم سے نہیں کرتے ہیں زفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ یوسف نجار کا جسمانی بیٹا تھا یہ زفر اقبال صاحب کا یہ خیال ہے دیکھیں پولوس رسول نے اگر کماری مریم کی پیدائش کا ذکر نہیں کیا لیکن باقی جگہ پہ تو ذکر ہے چاروانا جیل میں تو ذکر ہے تو یہ سایہ میں ذکر ہے پیشن گوئیاں جو کی گئیں کماری سے عام لاؤ تم کو ایک نشان دیا جائے اور اس میں نشان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کماری ہام لاؤ لیکن پولوس جانتا تھا اس نے اس کا انکار بھی نہیں کیا اور اس کی مخالفت بھی نہیں کی مخالفت کر دیتا ہے تو آپ سمینے میں غلطی کرتے ہیں پھر مسیح اسو کو لوکا نے بھی یہ کہا لوکا میں اندر جب مسیح اسو کا نصب نمہ بیان کیا گیا تو لکھا کہ وہ یوسف کا بیٹا تھا جیسا کہ سمجھا جاتا تھا سپوز تھا نہیں قانونی طور پر اس کا شناختی کاری یا پاسپورٹ یا بے فام بنائیں گے تو آپ لکھیں گے یوسف کے نام پہ آپ لکھیں گے لیکن تھا نہیں لکھا جیسا کہ سمجھا جاتا تھا تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں اس میں زفر اقبال صاحب کی خدمت میں ارز کر دوں کہ قرآن مجید خود سورہ لمران اس کی اٹھتالیس آیت میں اس بات کو مانتا ہے کہ مریم صدیقہ کے پاس جب جب رہی لائیا تو اس کے اس نے یہی گوڑ نیوز دی کہ تیرے بیٹا کا اس نے کہا میرے پاس تو کوئی مرد نہیں آئی یہ کیسے ممکن ہے تو فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے کہ آپ اس کی فکر نہ کرو don't worry کدا جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے وہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے تو آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں آپ کو یہ جررت کرنی نہیں چاہیے تھی آپ کو یہ گستاخی کرنی نہیں چاہیے تھی لیکن اگر آپ یہ گستاخی کر رہے ہیں تو میں ایک فرق چیز سمجھتا ہوں کہ آپ proper مسلمان نہیں ہیں آپ کا تعلق شاید قادیانی فرقے سے وہ اس قسم کی اقترات جن کو پھر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں کیونکہ قرآن تو خود مسیسو کے بارے میں ایسے شہادتیں دیتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں جیپا صاحب یہ زفر اقبال صاحب یہ بھی بات مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیسو مردوں میں سے جھوٹنے کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہلاتا ہے نہیں ٹھیک ہے یہ بات بھی گئی تو یہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ وہ خدای صفات کا ذکر ہے خدای صفات ایک نہیں کئی ہیں جن کی ویسے کہا گیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے آپ آسان کر لیں پچھلی پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو آپ کی زبان میں لکنت آتی ہے خدا کا بیٹا کرنے سے ابراہ راست کہلیں کہ وہ خدا تھا خدا ہے اچھا پھر میں نے یہ عرض کیا ابھی تو عرض کیا کہ صدر کمیسی عبدالنجو کو جب آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو جو چوتھا فرد نظر آتا اس کے بارے میں کہا کہ اس کی صورت الازادہ کسی تھی تو اس کو تو پہلے سے خدا کا بیٹا کہا گیا یساہ کے اندر یہ لکھا ہے یساہ کے صحیفے کے اندر کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا تو یہ کانسپٹ آلڈی اول ٹیسٹرمنٹ کے اندر بھی موجود تھا سردار قاہم کے سامنے مسیحیسو نے زمینی زندگی کے آخری ایام میں تو خود اطراف کیا کہ بے شک میں خدا کا بیٹا ہوں جس پر اس نے اپنے کپڑے پھار لیے تھے تو یہ ہی نہیں ہے کہ صرف مردوں میں تھے جیٹ نے کی وجہ سے اس کو خدا کا بیٹا کہا گیا اس سے پہلے یہ کانسپٹ موجود نہیں تھا کانسپٹ آلڈی موجود تھا ٹھیک ہے پاس ہم اگلے سوال کے طرح بڑھتے ہیں اناجیل میں بہت ساری غیر مصدقہ باتیں شامل ہو گئی ہیں جن میں ابنیت کا عقیدہ بھی تھا زفر اقبال صاحب اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو بھی سوچیں جو بھی کہیں یا ٹی وی کے سامنے یا فیس بک پر بیٹھ کے وہ جو بھی لکھیں میں تو ان کو روک نہیں سکتا نہیں سکتے تو کتنا گھناؤنا الزام انہوں نے اناجیل پر لگا دیا کہ اس میں غیر مصدقہ باتیں بھی شامل ہو گئی ہیں اگر آپ نے تھریشنگ مشین دیکھی ہے جس سے گندم گھاتے ہیں گندم کے دانے اور بھوسا الگ لگ کرتے ہیں میں نے اس مشین کے قریب کھڑے ہو کے دیکھا کہ پورے گندم کے بوٹے کو سارے کے سارے پورا اندر ڈال دیتے ہیں مشین جو بھوسا اس کو اڑا کے دور پھینک دیتی ہے گندم کے دانے الگ کر دیتی ہے اور وہ پودا جو سوگ کے میں بتاتا گندم کے دانے کے اندر رائی کے دانے یا اور چھوٹے بیج ہوتے ہیں ان کو بھی سیپریٹ کر دیتی ہے اور چوتھی چیز ایک اور الگ کرتی ہے کہ بڑے بڑے وہ پودے کے جو ان کو گھنڈیاں کہتے ہیں وہ بھی بیج میں آ جاتی ہیں وہ مشین ان کو بھی الگ کر دیتی ہے لیکن گندم آپ کو بالکل صاف شفاف دانے ملتی یہ اناجیل جب لکھی گئی ہیں تو یہ پراسس یہاں پر بھی کار فرما تھا نمبر ون آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ اناجیل کا لکھنا ایک انسانی پراسس نہیں تھا وہ کہ انسان انوالو تھے خدا ان کو استعمال کر رہا تھا اور ہولی سپیرٹ کے بارے میں مارا ماننا یہ ہے کہ وہ خدا ہے تو جب خدا انوالو ہے خود تو خدا تو وہ جو تریشنگ مشین ہے اس سے ہزار گناہ بہتر کام کر سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا میں ایک دو مسائلے دیتا ہوں کہ خود شاگردوں کو بہت ساری سم ایٹ سم اکیئنس ان کو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں مثلا مسیح اس نے جب کہا کہ ابن آدم ضرور سلیب پہ چڑھایا جائے گا اونچے پہ چڑھایا جائے گا تو یہودیوں نے کہا آپ یہ بات ہی نہ کریں ہم نے تو سنا کہ وہ آئے گا اب تک زندہ رہے گا آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں سو مچ سو پترس نے اطراض کیا کہ بھئی آپ سلیب والی بات نہ کریں اتنے عرصے کے بعد ہمیں لیڈر ملا آپ یہ بات کر رہے ہو تو جب اس نے سلیب کی مخارفت کی تو یسیم سی نے کہا اے شیطان دور ہو تو خدا کی بات ہوگا نہیں بلکہ انسان کی باتوں کا خیال ابلیس کی باتوں کا خیال کرتا ہے تو اس کی مسکنسپشن کو مسیح نے سخت الفاظ کے ساتھ تعدیباً دور کر دیا تھا تو تو اسی طرح پترس کے بارے میں یہنہ کی انجیل اکیس وعباب تئیس وعباب چوبیس آیت کے اندر ایک واقعہ درچ ہے کہ پترس کے بارے میں جب مسیح نے یہ کہا کہ میں اگر چاہوں تو تو میرے آنے تک زندہ رہے گا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ مرے گا لیکن انجیل کا مصنف اس کو کلیئر کرتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا اس نے آگے بیان کیا کہ اگر میں چاہوں مسیح نے کہا تھا تو مس کنسیپشنز ان کی ساتھ ساتھ دور بھی کی جا رہی تھی تو یہ کہہ دینا کہ جی غیر مصدقہ باتیں انجیل میں شامل ہو گیا میں تو جب ذاتی طور پر انجیل کو پڑتا ہوں اور میں انجائے بھی کرتا ہوں اور میں خدا کی اتنی زیادہ تعظیم کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اتنی کلیریٹی اور درستی کے ساتھ بائبل کو لکھا گیا کہ آپ اندازہ نہیں کرتا ہر چیز ایک دوسرے سے لنک کرتی ہے بائبل کی ہر کتاب آیت ایک دوسرے سے لنک کرتی ہے کہیں پہ بھی کوئی جھول نہیں ہے وہ تردین کا پرابلم یہ ہے کہ یا تو بائبل کو پورا پڑتے نہیں ہیں پڑتے نہیں ہیں اور اگر پڑتے ہیں تو پورا سمجھتے نہیں ہیں یا پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں امید ہے زفر اقبال صاحب آپ کو اپنے سوالوں کے جوابت مل گئے ہوں گے پاس اب ایک اگلا سوال میں کرنا چاہتی ہے جو خاصا مشکل سوال ہے اگر مسیح کی ابنیت کا مسئلہ اس کے ببتسمے کے وقت تیہ کر لیا گیا تھا تو پھر رومیوں ایک تین کے مطابق اسے مسیح کے جی اٹھنے سے کیوں جوڑا گیا ہے یہ بھی اگین ان کی مسکنسپشن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ سمسین دریائی اردن پر ببتسمہ لیا تو اسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں یہ ابنیت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں مسیح یسو خدا تھے اسمان سے آئے تھے اس کا تعرف کروانے کے لیے خدا نے یہ الفاظ استعمال کیے ابنیت کا کانسپٹ اور ٹیسٹرمنٹ سے خیروہ ہو جاتا ہے اور دراصل ابنیت کا مسئلہ مسیحوں کا مسئلہ ہے بھی نہیں ہم نے کبھی اس پہ پریس کانفرنس نہیں کی کبھی اس پہ کوئی پروگرام نہیں کیا کہ آئیں جی ایک تنظیم بنائیں انجمنِ تحفظِ ابنیت ایسا ہم نے کبھی نہیں کیا ہمارے لیے یہ پرابلم نہیں ہم تو سامنے کے بائبل مسیح کو خدا کا بیٹا کہتی ہے تو ہمیں مانوان منظور ہے آنکھیں بند کر کے ہم اس پہ یقین کرتے ہیں یہ مطلب یہودیوں کا ہو سکتا ہے یہ مطلب مسلمانوں کا ہو سکتا ہے مسیحوں کا نہیں ہے یہودیوں کو چھوڑیں یہودیوں کے بارے میں تو رومیوں ایک دس باب کی پہلی آیت میں لکھ دیا گیا کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں خود مسلمانوں کے بارے میں آپ کے قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ اگر آپ کو کسی بات کے بارے میں شک ہو آپ اہلے کتاب کے بارے اہلے ذکر سے پوچھو اہلے کتاب کے بارے اگر کوئی شک ہے کوئی مسکنسپشن ہے تو بھائی آپ سے پوچھیں خیرہ آپ نے پوچھی لیا ہم اس کا جواب بھی دے رہے ہیں اچھا تو یہ کہنا کہ ابنیت کا مسئلہ حل کرنے کے لئے رومیوں ایک تین لکھی گئے نہیں وہ مسیح یسو کی خدای صفات اس کے طارف کے طور پر لکھی گئی اور پوری بائبل بھری پڑی ہے جہاں پر مسیح کی ذات کا طارف کروایا گیا ہے ابنیت کا مسئلہ حل کرنے کے لئے نہیں میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ خدا کا اپنا طریقہ ہے کوئی بات سمجھانے کا مسیح یسو خدا تھے دراصل یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں یہ مسیح کو خدا ثابت کرنے کے لئے یا خدا کا جو اس کا سعی کنسیو کر سکے اس لئے لکھی گئی ہیں کہ لوگ سمجھتے نہیں تھے وہ سمجھتے تھے انسان ہے بلکہ بعض لوگو اٹھا سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان کو خدا بنا رہے ہیں بات جو ان کو سمجھانے کی تھی وہ یہ تھی کہ خدا انسان بن کے آیا اس کو سمجھنے کی پوشش کریں اس لئے مسیح یسو اکثر اوقات کہتے تھے ابن آدم اس لئے آیا ابن آدم اس لئے آیا کہ خدا انسان بن کر اس لئے آیا تو یہ اس کی خدای کا تعرف کروانے کے لئے بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں تو ابنیت کا مسئلہ ثابت کرنے سیٹل کرنے کے لئے نہیں ہمارے جیوز یہ مسئلہ سائن اچھا میں یہ بتا رہا تھا خدا کا اپنا سٹائل ہے خدا تھے اور وہ یہ بتانا بھی چاہ رہے تھے کہ میں خدا ہوں لیکن پہلے دن انہوں نے یہ ایسیو نہیں چیڑا شروع شروع میں جب اس بات کی مخالفت ہوئی ہے تو مسیح یسو کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں پڑا کہ جن کے پاس خدا کا کلام پہنچا انہیں اس نے خدا کہا اب اس طریقے سے دیکھیں ہم نہیں مانتے کہ اس طریقے سے ہم مسیح کو خدا مانتے ہیں اس طرح تو سارے انبیاء کرام ہم بھی خدا تھے لیکن بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی کہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ پہلے فسٹ گیر لگاتے ہیں پھر دوسرا تیسرا چاہتا پانچ وان تو مسیح یسو نے بھی بات شروع کی ہے شروع یہاں سے کی ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو مسیح اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے بتا رہے تھے کہ میں خدا ہوں اور لوگوں کو سمجھا رہا تھا مثلاً انہوں نے کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم تھا میں ہوں اور جب مفلوج کی گناہ معاف کر دیئے اور سردار کہن کے سامنے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو باتیں دن بدن کلیر ہوتی جائے کہ وہ خدا ہے پاس اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اہد جدید میں وقت کے ساتھ ساتھ تفصیلات کی کافی بھرمار ہوتی جاری ہے میں اس کو اس طرح سے کہنا چاہوں گی جیسے ایک سنو بول ہے اگر آپ اس کو برف پر لڑکاتے ہیں تو وہ جیسے اس سے لڑکتا جاتا ہے اس کا سائز بڑھاتا جاتا ہے وہ بڑھا ہوتا جاتا ہے کیا یہ بھی سب کچھ اسی طرح سے ہے یہ جو سنو بال والی مثال ہے یہ شبیر علی دیتا ہے تو یہ زفر اقبال صاحب نے کہ سنو بال والی مثال اس سے سن لی ہوگی کوئی ایسی بات نہیں اچھا یہ کہنا میں یہ کہوں گا کہ پھر یہ سازش ہے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ ناجیل کے بارے میں اس قسم کا بیان داگ دیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ تفصیلات کی بھرمار ہوتی جا رہی تھی اس نو بال جس طرح لڑکتا ہے تو اس کا سائز بڑھتا جاتا ہے ایسا نہیں ہے ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں جو ہے لیکن آپ اس کو یا تو مسکنسیو کر رہے ہیں یا دانستہ طور پر غلط بیان کر رہے ہیں اس کو آپ بھی سمجھ لیں ناظرین بھی سمجھ لیں کہ بائبل سولہ سال میں لکھی گئی ہے اور جو پدائش کی کتاب ہے وہ الفیبیٹس بنیادی چیزیں سٹی شٹ کی رہے ہیں جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں پیچیدہ باتیں اور بڑی بڑی باتیں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں آپ اردو پڑھتے ہیں یا آپ سکول کالج جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ یہی کر رہے ہیں کہ کلاس ون کے اندر آپ چھوٹی چیزیں پڑھتے ہیں فائیو کے اندر آپ تھوڑی ڈیفکلٹ چیزیں میٹر کے اندر اور مشکل ایم ایسی کے اندر آپ ٹاپ کلاس کی چیزیں پڑھ رہے ہیں اور پی ایٹی کے اندر آپ اپنا سلیفت بھی خود تائین کرتے ہیں مطلب آسان سے مشکل کی طرف جا رہے ہیں تو وہ تو بائیبل میں ہے لیکن ان کا اطراز یہ نہیں ہے ان کا اطراز فرق ہے ان کا اطراز یہ ہے کہ بھر مار کی جا رہی تھی بیچ میں خیالات کی باتیں ٹھونسی جا رہی تھی تفصیلات بھری جا رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خدا یا ہولی سپیلٹ نہیں کنٹرول کر رہا تھا لوگ خود خود جاتے جیسے ان کو موقع ملتا تھا چیزیں یہ بیگ بھرتے جا رہے تھے ایسا نہیں ہے یہ مجھے یاد آ گیا کہ کسی موصوف نے جو قادیانیاں یہ بھی کہا دیا کہ حیثانیوں نے اپنی بائیبل کیسے بنائی ایک بڑا سا ٹیبل تھا اس پر ساری کتابیں رکھ دیں زور سے ہلایا جو کتابیں نیچے گرگی وہ بائیبل سے باہر جو اوپر رہ گی وہ بائیبل میں تو آپ ان کی باتیں سن لیا کریں ان پر زیادہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ آج سے نہیں بائیبل پر اترازات دو ہزار سال سے چلے آ رہے ہیں لیکن ایک بات میں ناظرین کے ایمان کے لیے بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ تنقید آج تک بائیبل پر ہوئی ہے اور جتنی زیادہ اس کتاب پر تنقید ہوئی ہے اتنی زیادہ یہ نکھر کر سامنے آئی ہے تو اب یہ جو سنو بال والی انہوں نے مثال دیا میں تین چار مثالیں دے کے سمجھا دیتا ہوں صحیح ہاں تاکہ وہ کلیر ہو جائے ان کو کہ ایسا نہیں ہے مثلا شاید وہ سوچتے ہیں کہ ابنیت کا عقیدہ پہلے نہیں تھا تو یہ پولوس نے بیچ میں ڈال دیا پہتنا ماہ قدیم کے اندر بھی ابنیت کا عقیدہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے تو سنو بال والی مثال آپ کی غلط ثابت ہوگی اچھا مسیح یسو کو خدا بہت سارے اور بھی میرے دوست اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ پولوس نے مسیح یسو کی علوہیت کا نظریہ گھڑ کے بیچ میں ڈال دیا یہ سایہ کے اندر لکھا ہے کہ وہ خدا قادر عبدیت کا باپ تھا عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ خدا قادر تو یہ باتیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہزار سال پہلے موجود تھیں بائبل کے اندر والی ٹیسٹرمنٹ میں جب پولوس پیدا بھی نہیں ہوا اس کا نام اور نکام بھی نہیں تھا اس وقت یہ موجود تھی تو سنو بال والی مثال اگین آپ کا سنو بال ٹوٹ گیا مسیح یسو نے پولوس کے آنے سے پہلے آپ کو پتا مسیح کے شگردوں میں پولوس شامل نہیں تھا تو سلیپ کا ذکر تو پولوس نے کر دی اپنے شگردوں کو کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے اس کو اپنی سلیپ اٹھانی پڑے گی اور ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا اچھا اس بیلڈنگ کو اس حیکل کو گرادو متین دن میں کھڑا کر سکتا ہوں اور اس زمانے کے زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں انہیں یونہ نبی کے علاوہ کوئی نشان نہیں بکشر ہے جس طرح وہ تین دن رات زمین کے اندر آئے ابن آدم بھی رہے گا تو مسیح یسوبی مسلوبیت کا ذکر کر رہے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنے گاروں کے حوالے کیا جائے اس سے پہلے یساء نبی کی کتاب اس کا ترپن باپ پورے کا پورا پڑھ لیں تفصیل کے ساتھ مسلوبیت کا عقیدہ موجود ہے اور بنی اسرائیل جب ملکہ مسلس سے نکل رہے تھے جب ان کو سامپوں نے کاٹا مرنے لگے تو وہ جو بلی پر سامپ بنا کے لٹکایا گیا تھا وہ مسیح یسو کی مسلوبیت کے واقعے کا پری فگر تھا اور ابراہام کے بیٹے کی جب قربانی کا مقلہ آیا تو اس کے عوض ایک برہ جو دیا گیا یہ بھی مسیح یسو کی مسلوبیت کا اور بنی اسرائیل جب ملکہ مسلس سے نکل رہے تھے ان کی چوکٹوں پر جو خون لگا تھا وہ بھی مسیح یسو کی مسلوبیت کا پری فگر تھا تو کیا دینہ جی کہ یہ سنو بال بن رہا تھا آہستہ آہستہ یعنی یہ نظریات پہلے سے موجود تھے سو مچ سو کہ کرسچن مشن جس کا مطلب ہے کہ غیر قوام میں انجیل کی منادی کی جائے یہ نظریہ بھی مسیح یسو نے نہیں دیا اس سے پہلے موجود تھا بے شک مسیح یسو نے تو ڈنکے کی چوٹ پر بڑا عظیم طریقے سے یہ نظریہ پیش کیا لیکن یہ نظریہ پہلے سے موجود ہے ابراہم کو خدا نے کہا تھا کہ اب ترہ نام ابراہم نہیں بلکہ ابراہم کہہ رہے گا اس کا مدد تو قوموں کا باپ ہوگا ایک قوم کا باپ اس کے ساتھ جو کاویننٹ خدا نے باندھا تھا اس کو کہا کاویننٹ عام طور پر یہ تھا اہد اہد یہ تھا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی ماند اور سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی ماند بناوں گا ہے نا تیری نسل دشمن کے پھاٹکوں کی مالکوں وغیرہ وغیرہ لیکن اینڈ میں جو باٹم لائن تھی وہ یہ تھی کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گے یہ والی جو باٹم لائن تھی صرف پدائش کی کتاب میں فائیو ٹائمز خدا نے اس اہد کا ذکر کیا کہ اہد بنی اسرائیل کے ساتھ ہے لیکن باٹم لائن کے اندر ہمیشہ یہی کہا کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں برکت پائیں گے تو یہ جو دیگر قوموں کا ذکر ہے یہ والی ٹیسٹرمنٹ میں بلکہ پدائش کی کتاب سے بلکہ بنی اسرائیل کی قوم کا جب آغاز ہوا تو وہیں سے خدا نے جنٹائل کو اپنے اہد میں شامل کرنے کا اندیہ دے دیا تھا تو یہ صرف مسیح یسو نے نہیں کہا تھا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بنا یہ پہلے سے یہ نظریہ موجود تھا بنی اسرائیل کی یہ ڈیوٹی تھی انہوں نے یہ کی نہیں ہے تو مسیحوں کی یہ ڈیوٹی دے دی تو یہ کہہ دینا کہ جی سنو بال کی طرح بیچ میں نظریہ ٹھونسے جا رہے تھے اور یہ بائبل بلکی ہوتی جا رہی تھی یہ بڑی آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ غلط سوچ ہے اپنے ذہن کو وسیع کریں اور دیانت داری کے ساتھ بائبل کو پڑھیں اور سمجھیں تو میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کی آنکھیں کھولے گا اور آپ کو بصیرت اتا کرے گا تاکہ آپ خدا کے بیٹے کو پہچان کے آپ بھی ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں پاس صاحب جیسے ابھی زفر اقوال صاحب کے سوالوں کے جواب ہم نے دیئے تو میرے خیال میں بہت ٹائم پہلے احمد دیداد صاحب نے بھی ایک سوال جو تھا وہ اٹھایا تھا آپ کو اگر یاد ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ کہتے ہیں کہ مسیح سو خدا کا بھی بیٹا ہے پھر وہ ابن دعوت بھی ہے پھر وہ ابن ابراہم بھی ہے جو پرابلم زفر اقوال صاحب کا ہے وہی احمد دیداد صاحب کا ہے اور وہی ڈاکٹر زاکر نائک کا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلم ڈیڑھ عرب مسلمانوں کا بھی ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ استارتن یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور جس کنٹیکسٹ کے اندر جو کچھ کہا گیا اس کے مطابق اس کو لٹرل میننگ معنوں میں کبھی بھی نہیں آتی تو یہ تو ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ لٹرل معنوں میں وہ تو میں بلکہ مسیحوں کے لیے بھی یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو سمجھتے حقیقی بیٹا ہے میں نے تو اس پہ بھی تنقید کر دی تو یہاں بھی یہی ہے کہ جب یسنسی کہتے ہیں کہ میں ابن آدم ہوں تو دراصل وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہوں خدا لیکن انسان بن کے دنیا میں آگا میں نے انسانی جسم اختیار کیا انسانوں جیسا بن کے ہوں اس کا یہ مطلب بنتا ہے جب ابن ابراہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب میں بنی اسرائیل میں سے ہوں تو ان ساری چیزوں کو سمجھ نہ ہوتا ہے کہ اس کا پیچھے پس منظر کیا ہے اس کا جسمانی معنوں میں آپ لگے نہیں سکتے وہ تو جب ہم ابن خدا بھی کہہ رہے ہیں تو اس پہ بھی ہم نے سارا پروگرام اسی بات پہ کیا کہ یہ اس کا جسمانی معنی ہے نہیں ہے وہ استارتا کہا گیا ہے لٹرل معنوں میں نہیں ہے وہ تو یہ ان کے معنی ضرور ہیں جو بھی استارے لیکن ہر جگہ اس کنٹیکس کے مطابق اس کے معنی ہے البتہ یہ معنی نہیں ہے جو احمد عداد صاحب سمجھ رہے ہیں بہت شکریہ پاس صاحب آپ نے ہر سوال کا کافی تفصیلی جواب ہمیں دیا ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا آج کے پروگرام کے حوالے سے حتمی سچائے بیان کرنا چاہوں گی کہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ مسیح سوہی خدا مند ہے اور وہ واقعی خدا بھی ہے اور خدا کا بیٹا بھی ہے اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سچ سنیے سچ بولیے سچ کھوجیے اور سچ سننے کے جرت پیدا کیجئے مجھے اور پاسٹر شفیق کمل صاحب کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے اور اگر آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر جو ہے ہماری سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ خدا کا فضل آپ سب پر بکسرت ہوتا رہے ہمارے پروگرام کے لیے